بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی میری یہ ویڈیو ایمازون یو اے ای کے لیے ایمازون دو بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو آپ اس کو اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ ایمازون یو اے ای میں کون کون سی فیسز ایمازون آپ کو چارج کرتا ہے کون سی فیسز کتنی ہوتی ہے اس کا کیا ایک پیٹرن ہوتا ہے کیا ایک کرائٹیری ہوتا ہے جن کی بیسیس ایمازون آپ سے فیس چارج کرتا ہے دیکھیں میرا مقصد میں ایسا نہیں ہے کہ ایک شیٹ بنا دوں اور اس پر لکھ کے تو آپ کو بتا دوں کہ دیکھیں یہ 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 چیزیں ہیں اور میں خود کو ثابت کروں کہ نہیں دیکھیں مجھے بہت باتا ہے نہیں میں آپ کو میری پوری کوشش ہے میرے پورے چینل پر میں آپ کو جو بھی چیز بتاتا ہوں میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو آن لین وہ چیز دکھاؤں جہاں پہ آپ بزارتے خود جا کے اس کو چیک کر سکیں آپ کو کبھی بھی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے آپ کو ایک چیز کے بارے میں کنفیجن ہو آپ بجائے اس کے کہ فیس بک پہ کہیں بھی کسی سے بھی ہیلپ مانگ رہے ہو آپ خود وہ چیز سرچ کریں آپ خود اس پیچ پہ جائیں آپ خود اس ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں پہ آپ نے اس سوال کا جواب آپ کو مل جائے اس پیچ پہ تو میرا یہی مقصد ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ایک طریقہ بتا جائے دیکھیں کہ ایمازون کی ٹرمز ایک کنڈیشنز ایمازون کے بہت ساری چیزیں ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہیں ٹھیک ہے نیو اپ ڈیٹ اس میں ہوتی رہتی ہیں تو آج اگر اس کی فیسز کچھ اور ہو سکتا ہے کہ رات بارہ بجے کے بعد وہ فیسز کچھ اور ہوں تو آپ کسی سے پوچھیں گے اس کی فیسز کیا ہے وہ اپنی انفرمیشن کے حساب سے آپ کو بتا دے گا لیکن جب نیو اپ ڈیٹ آگیا تو آپ کے ذہن میں وہی ہوگا کہ نہیں اس بندے نے مجھے بتایا تھا کہ یہ فیسز ہیں تو یہ ہی ہوں گی نہیں بھائی چینجز ہوتی رہتی ہیں اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بجائے کسی سے پوچھنے کہ آپ خود جا کے چیک کریں کہ آپ جو سوال آپ کے ذہن میں ہے اس کا جواب ایمازون خود آپ کو کیا بتا رہے ہیں ایمازون کی ویب سائٹ ان کی خود کی ویب سائٹ ہے اور ایمازون آپ کو سب سے بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے کسی کی بھی ہے کچھ بھی ہے جتنی ڈیٹیل کے ساتھ ایمازون کی ویب سائٹ آپ کو بتائے گی جو ایمازون کی ویب سائٹ آپ کو بتائے گی وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا کیونکہ یہ ویب سائٹ ان کی آپ نہیں ہے تو جتنی چیزیں ڈیٹیل ان کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہیں ٹھیک ہے تو ویڈیو کو آپ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ساری فیسز کا آئیڈیا ہو سکے اور ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں تو اس سے پہلے بھی ہم لوگ ایمازون کے والے سے ایمازون ٹوز کے والے سے بہت ساری ویڈیوز کورسز اپلوڈ کر چکے ہیں وہ بھی آپ لوگ ضرور دیکھے گا تو ہم لوگ ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو بہت ساری لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمازون آپ کو کتنا چارج کرتا ہے میں یہ ویڈیو ایمازون پر بنا رہوں باقی مارکٹ پلیسے پر میری ویڈیو نیکس بناؤں گا تو لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ ایمازون کون کون سی فیسز ہم سے چارج کرتا ہے ایپ بھی یہ فیس کیا ہوتی ہے ریپرل فیس کیا ہوتی ہے اور وہ کتنی چارج ہوتی ہے میں ان سوال جو ہوتا ہے کہ وہ کتنی چارج ہوتی ہے چلیں یہ فیسز ہیں مانتے ہیں کہ یہ فیسز ہیں لیکن کون سی کیٹرگری میں کون سی فیڈاکٹ پر کتنا ایمازون آپ کو چارج کرے گا تو یہ آپ کو کوئی بھی فیڈاکٹ لانچ کرنے سے پہلے آپ کو پتا ہونا چاہیے ان چیزوں کا پتا ہوگا تو آپ اپنا پرافٹ کلپولیٹ کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے اتنے خرچے ہیں اس فیڈاکٹ پر سیل ہونے تک کسٹمر کے دور تک پہنچنے تک میرے اتنے ایکسپینسز ہیں وہ یہ ایکسپینسز نکال کے مجھے اتنے پیسے پروپٹ میں بچیں گے تو یہ آپ کو لازمی پتا ہونا چاہیے تو یہاں پہ میں ایمازون کی ویب سیٹ پہ ہوں اس کا لنک ہے سیل ڈاٹ ایمازون ڈاٹ ای سلیش پرائسنگ کے نام سے یہ پیج آپ اوپن کریں گے تو آپ کے سامنے ایمازون گیو ای کا یہ پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ کو تمام کرسیز کا یہاں پہ چرکچر بتایا جائے گا ٹھیک ہے ریفرل فیسیز فولفیڈمنٹ فیسیز اور ادھر جتنی بھی فیسیز آپ کے پاس ہیں سب سے اوپر آپ کو ایک جنرل سا دیا گیا ہے ایمازون فیس چرکچر یہ ہے ایزی شپ فیس کا ہے سٹارٹنگ فرام فور پوائنٹ پائی پرسنڈ اور مینیموم ون دیرم یعنی مینیموم ون دیرم اس کے ریفرل فیس کے چارجز ہیں کسی بھی کیٹیگری میں ون دیرم سے کم کوئی بھی فیس نہیں ہے وہ فور پوائنٹ فائی پرسنڈ یہ سٹارٹ ہوتا ہے پلس شپنگ فیس شپنگ فیس چودہ درم پر شپمنٹ ہے ٹھیک ہے مزید ڈیٹر کے سارے نیچے میں آپ کے بطا ہوں یہ اوورال انہوں نے ایک جنرل سا کانسیپ یہاں پر دیا ہوئے سیلف شپ فیس یہاں پر سیف ریفرل فیس ہے جو ایمازون آپ سے چارج کرتا باقی شپنگ کار جو ہے وہ آپ کیوں کہ خود سے شپ کر رہے ہیں سیلف شپ ہے تو آپ کا جو کوریئر آپ کو چارج کرے گا وہ آپ کو یہاں پر دینی ہوگی اس کے بعد ایمازون بھی ایک فیس ہے ان میں ریفرل فیس ہے فلفلمنٹ بائی فیس ہے منتری سٹوریج فیس اور لانگ ٹرم سٹوریج فیس بھی ہے اس میں ٹھیک ہے ایٹی ایسے فیس بھی آپ کو یہاں پر ایک آپشن ملتا ہے تو ان کی ڈیٹیل یہ اوورال اوپر آپ انہوں نے بتایا ہوا ہے اور یہاں پہ نیچے آپ دیکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے تو سیلنگ بنا جائے ہیں ان پہ آر ایڈی میں ویڈیو بنا چکا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ فیس ہیں ٹھیک ہے ریفرل فیس ریفرل فیس یہاں پہ آپ کو پرسنٹیج بتائی جاری ہے کیٹاگری کے حساب سے ٹھیک ہے کیٹاگری کے حساب سے آٹومیٹیو بی بارڈاگ بیوٹی بارڈاگ اور بکس جو بھی کیٹاگری ہے اس کی آپ کو یہاں پہ ریفرل فیس مینیمم ون درم ہے ٹھیک ہے ریفرل فیس مینیمم ون درم ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اوپر آپ کو ایٹ پرسنٹ آپ پر پرڈاگٹس وی دا ٹوٹل سیل پرائس اف ففٹی درم اور لیس یعنی ففٹی درم میکسیمم پرائس یا اس سے کم پرائس اگر ہے تو اس کا ایٹ پرسنٹ جو ہے وہ آپ کو ریفرل فیس ایمازون چارج کرے گا ٹھیک ہے ٹوٹل اس کا اور اس کے بعد اگر ففٹی درم سے زیادہ کی سیل ہے سیلنگ پرائس ہے آپ کی تو وہ ففٹین پرسنٹ چارج کرے گا ٹھیک ہے اور مینیمم مینیمم ون درم یہ چارج کرتا ہے ایمازون اس کیٹیگری میں ٹھیک ہے اور یہ باقی اگر اس کرائٹیریا پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ففٹی سے کم پرائس ہے آپ کی تو یہ ایٹ پرسنٹ آپ کی فیس ہوگی اور ففٹی سے اگر زیادہ ہے تو ففٹین پرسنٹ ہوگی سیم اسی طریقے سے بیوٹی بارڈاکٹ میں یہاں پہ دکھا رہا ہے کہ ایٹ پرسنٹ ہوگی ففٹی یا ففٹی سے کم اور ففٹی سے ایک درم بھی زیادہ اگر آپ کی پرائس ہے تو وہ تھرٹین پرسنٹ چارج ہوگی ہر بارڈاکٹ کی ہر کیٹاگری کی آپ کو یہاں پہ ریفرل فیس یہاں پہ دکھا رہے ہیں اور اگر ان سے کم سے کم آپ کی چھوٹی سی بارڈاکٹ ہے تو منیمم ریفرل فیس ون درم ایمازون چارج کرتا ہے ٹھیک ہے منیمم ریفرل فیس ون درم ایمازون چارج کرتا ہے تو یہ تمام کی تمام کیٹاگریز اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں تو یہاں پہ آپ اس کو آکے چیک دار سکتے ہیں اپنی ریفرل فیس ایمازون آپ کو کتنی چارج کرے گا ٹھیک ہے وہ یہاں پہ ریفرل فیس پرموشن ورہی ریفرل فیس ورہی سیلیکشن دوری پرموشنل فیر سٹارٹنگ اگست ٹوانٹی دو جولائی ٹھرٹی یہاں پہ ایمازون دکھا رہا ہے اتنی ڈیٹیل میں آپ کو پہنی بھی نہیں ملے گا تو آپ خود جا کے چیک کریں کہ ایمازون آپ کو کیا بتائی یہ 100% اوثنٹک چیز ہے جو کہ آپ اس کو یہاں پہ ملے گی اس پہ کوئی بھی آپ کو پنفیر نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کو ریفرل تیس کے بارے میں آپ پتہ چل گی اس کے بعد یہاں پہ ایزی شیف فیز سیلپ شیف فیز ہے سب سے پہلے ہم لوگ ایوی دیکھتے ایوی ہے کہ سب سے پہلے یہاں پہ آپ دکھاتا ہے کہ آپ کے پیکج کا سائز ہے سمال اینویلوپ ہے سٹینڈرڈ ہے لارج ہے سٹینڈرڈ پارسل ہے آور سائز ہے ان کی جو پیمائش ہے ان کے جو ڈائیمنشن ہیں وہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے ان کا ویڈ گرام میں آپ کو بتاتا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنی پوڈک کا سائز دیکھنا ہے لیند اس کی کتنی ہے ویڈ کتنی آئیڈ کتنی ہے ویڈ کتن ہے یہ کر کے تو آپ کا میکسیمم اور پیکنگ کے بعد اس کا ٹوٹر کتنوں گرام میں وزن بنتا ہے تو یہ پورا اپنی پوڈک کا ویڈ کر سارا کچھ چیک کر تو آپ نے یہاں پہ چیک کرنا ہے کہ آپ کی پوڈک کس کیٹیگری میں آ رہی ہے سمال اینویلوپ میں آ رہی ہے سٹینڈر میں آ رہی ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کنفرم دیان ہے اس کے بعد آپ نے نیچے آ جانا ہے یہاں پہ اگر آپ پتہ چل گیا کہ آپ کی پوڈک سمال اینویلوپ کی 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 گری میں آتی ہے تو یہاں پہ آپ دکھا رہا ہے کہ 0.1 کے جی یعنی 100 گرام اس کے برابر یا اس سے کم اگر ایک پوڈک کا ویٹ ہے سائز ہے تو آپ کو 7.5 درم آپ کی فیس بنے گی ٹھیک ہے 100 گرام کے برابر یا کم is equal to and less than یہ جو نشان آپ کو نظر آ رہا ہے یہ is equal to and less than کا نشان ہے یہ پہ آپ دیکھیں یہ is equal to and less than کا نشان آپ پہ مر رہے تو اگر 100 گرام کے برابر یا 4 گرام سے کم میں کوئی بھی ویٹ اگر آپ کا ہے اس طائل میں آپ کی پاڈاکٹ آتی ہے تو آپ کو ایمازون چارج کرے گا 7.5 درم ٹھیک ہے اور اگر آپ کا سائز سٹینڈر اینملوپ ہے اور آپ کا ویٹ یہاں پہ آپ نے چیک کرنا ہے 100 گرام کے برابر یا کم 200 گرام کے برابر یا اس سے کم اور 100 گرام سے زیادہ ہے اور یہاں پہ 500 گرام کے برابر یا کم یا 200 گرام سے زیادہ ہے اس چیز کو آپ نے لازمی سمجھ رہا ہے اس چیز کو اس سائن پہ اگر آپ سمجھ گئے تو آپ سارا کچھ سمجھ جائیں گے اور یہاں پہ آگے ان کی ایوی فیس یہاں پہ ہر ویٹ کے ذات کاتے میں آ رہی ہے تو آپ یہاں پہ آکے چیک کریں گے اور یہاں پہ سامنے آپ کو اس کی ایپی فیس نکھا دے گا اسی طرح لارج اینویلوپ کے زمرے میں اگر آپ کی ڈیمنشن آ رہی ہے تو 7.5 برم ہے ایسے ہی آپ نیچے آئیں گے سٹینڈر 250 گرام یا اس سے لیس ہے تو 9.2 ہے 500 گرام یا اس سے لیس ہے تو 9.5 ہے ٹھیک ہے 250 سے زیادہ ہے اور 500 گرام کے برابر یا لیس اگر آئے گا تو 9.5 آئے گا آپ کا ویر تو یہ تمام کی تمام آپ کو یہاں پہ اس کی ڈیٹیل آپ کو یہ دیکھ سی بات آپ کو ڈیٹیل اس کی پتہ ہوں گی کہ یہ اس کی ڈیمینشن کتنی ہیں اس کا ویٹ کتنا بنتا ہے وہ سارا کر کے آپ یہاں پہ چیک کریں گے کون سی کٹیگری میں آپ کی پڑکٹ آ رہی ہے اور اس کے اکراز آپ جا کے دیکھ لیں گے کون سی آپ کی یہاں پہ فیس ایمازون آپ کو چارج کر ہے یہ فیس کا کالم ہے یہ دیرم پر یونٹ کے حساب سے یہ فیس افیکٹیو 22 اگست 2022 اگست سے لے کر آج تک یہ ہی ہے اس سے کوئی بھی آتی تو ایمازون یہاں پہ آپ کو ضرور اپ ڈیٹ کرتا دیگر تو یہ یہاں پہ آپ نے چیک کر لی اس کے بعد یہاں پہ نیچے آجاتی ہے ایب یہ منتھ انمنٹری سٹورج فیس سٹورج فیس ایمازون کتنی آپ کو چارج کر ہے یہاں پہ اس کی ڈیٹیلز ہیں یہ آپ ریڈ کر لیں آپ پہ کافی سارے کنسپس کلیر کروں گے میں اگر ریڈ کروں گا تو یہاں پہ ویڈیو کافی لینٹھی ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ آپ مل جاتی ہے کاؤس پر کیوبک فوٹ پر منتھ یہ دو درم ایمازون اس کو چارج کرتا ہے اور یہ آپ نے نکالنی کیسے ہے اب آپ سوچیں گے میں اس کو کیوبک چیک کلپولیٹنگ کیوبک فیڈ فرام سینٹی میٹر ٹھیک ہے ملٹی پلی لینٹھ بائی ویٹ بائی ہائٹ ان سینٹی میٹر تو گیٹ دی والیوم ڈیوائیڈ دا والیوم بائی دس نمبر ٹھیک ہے اس نمبر کے ساتھ آپ نے اس تمام کو آپ اس میں ملٹی پلی کر کے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کی اگزیمپل بھی آپ کو یہاں پہ دکھا رہا ہے اس کی اگزیمپل آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو یہ اگزیمپل بھی آپ کو امازون دکھا رہا ہے تو یہ آپ ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو ریزیلٹ آئے گا وہ آکا کیوبک فیٹ میں آپ کے پاس ریزیلٹ آئے گا تو اس حساب سے آپ ون کیوبک فیٹ دو دی رہے ہیں میں ون سے زیادہ ہے اور ٹو سے کم ہے تو آپ اس کو ملٹی بلائی کر کے اپنی امان نکال سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ نے اپنی ادر فیسز ہیں یا پہ انوینٹری فیسز انکہ لیت ہمیں ڈیٹیل سے آپ کو بتا دوں کہ میں چیزیں جو کہ یہاں پہ آپ نے خود ایمازون کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور وہاں پہ چیک کرنا ہے اور خود سے چیک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ ایزی شپ کا آپ کو آپشن ملتا ہے ایزی شپ ہے اور یہاں پہ پارسل کا آپ کو سائز بتایا جا رہے ہیں ٹھیک ہے پارسل آپ کو شپ من فیز کتنی کرے گا پی زی شپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے پارس پڑکٹ آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے اور آپ ایمازون کی گاڑی آپ کے پاس آتی ہے وہ اس کو پیک کر کر تو کس پاس دیلیور کرتی ہے آپ ایمازون کے رائعہ پڑکٹ نہیں رکھتے تو اس پہ ایمازون کی جو گاڑی آتی ہے وہ آپ سے کتنا چارج کرتی ہے تو یہاں پہ پر پڑکٹ کا سائز یہاں پہ بتایا جا رہا ہے پاس پارسل اور اس کے بعد ویٹ پارسل کا سائز ہوتا آپ کے دائمینشن کے حساب سے اگر دائمینشن آپ کے زومرے اپنے دائمینشن کے حساب سے دیکھ ہے اس کے بعد آپ نے اس پر ویٹ کے حساب سے چارج دیکھ لینا ہے کہ ایمازون کتنا آپ کو چارج کرے گا ایزی شپ کے حوالے سے یہاں پہ آپ مزید ڈیٹیلز مل جائیں گے اس کے بعد سیل شپ اگر آپ کرنا چاہیں تو چیز تو یہ چیز آپ ایمازون پر خود سے جا کے چیک کریں خود سے ان کو ڈیٹیل کے ساتھ چیک کریں آپ کو کسی سے بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ چیز کنسیڈر کریں جو آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو بار بار کسی کی ایلوی لینے کی ضرورت نہیں ہے تو اس حوالے سے کوئی بھی question ہے نیچے کمنٹ کر کے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے چینل کو سبسٹی کریں اور آپ نے دوستوں سے بھی ضرور شیئر کریں